اس موڈیول میں گل ریسپیریشن کا ذکر ہوگا جب ہم گلز کی بات کرتے ہیں تو ہم سب سے جو سٹائک چیز ہوتی ہے وہ فیشز ہی ہیں فیشز میں وہ دیفینیشن کے اندر فیش کی فیش دیفینیشن میں ہی یہ چیز آتی ہے کہ وہ اینیملز جو کہ گلز سے ریسپیر کرتے ہوں تو یہ گلز ریسپیریشن جو کہ which is the best organ اور یہ which is covered over by epidermis and have all the five properties تو یہ لیکن surface area کیسے ہوا ہے کیسے بڑا ہے کیونکہ اندر بہت سارے گل which we call them projecting forms ہیں گلز کی اور وہ ڈیوائیڈ اور ریڈیوائیڈ کرتے ہیں جس کی میں کچھ تو گل آرچز ہیں گل آرچز کی ساتھ پر فیلمنٹس ہیں فیلمنٹس کے اندر لمیلی ہیں تو یہ گریجوال ان کا بڑی کمپلیک سٹرکٹر ہے ان گلز کا اور یہاں سے پھر دیز ایک ایسچیس ایکسچینج ہوتی ہے اسی طرح جس کا ہم نے بک لنگز پڑے ہیں اور اریکنیٹس کے اندر تو اسی طرح تقریباً اسی سے ملتا جلتا یہ میکنیزم بھی ہے which is usually present in fishes اور اس کے علاوہ آرچزیں فیشیں انٹرنل گلز which are covered by an apokulom which is a cover اگر ہم کور کو ہٹائیں تو ہمیں نیچے گلز نظر آتے ہیں اور تو یہ بلو دی اپوکولم بلو دی اپوکولم اور اگر ہم اوپرکولم ہٹا کے دیکھیں تو وہ دیا پنک ان کلا لیکن وی ٹکیٹ آؤٹ اور ساری جو بلڈ سپلائی ہے وہ گلز کی طرف آ جاتی ہے اور جس کی ویسے وہ بہت سے ڈارک ریڈ ہو جاتے ہیں تو یہ بلڈ سپلائی انہیں بہت ایفیشنٹ ہے اور پوری فش جو کی اتنی بڑا بڑا سائز ہوتا ہے اس کا جو آکشن کی سپلائی ہے نہیں ہیتیں اس کا جیسے ہی ہم اس کو دیگرمیتک ہی کلو سلی دیکھیں گے دو اگر ہی دیکھیں گے اگر ہی دیکھیں گے سیچانی گے ایک طرف سے ویٹر ہوتا ہے دوسی طرف بلگ کرتا ہے اور اس نے لیے دیکھیں گے اس لیے ایک طرف سے ویٹر ہوتا ہے تو یہ ایک انیمل جو کہ ایکزولوٹل لاوہ ہے اور اس میں ایڈلٹ سٹیج کے اندر بھی یہ گلز پائے جاتے ہیں یہ ایمفیبین ہے اور اس کے عام طور پہ لارول سٹیج میں جیسے ٹیڈ پل لاروہ ہے یہ گلز ہیں تو یہ گلز جو ہیں یہ آہستہ جیسا پھر ایبزوب ہو جاتے ہیں میٹا مورپوزز کے دوران اور یہ لیکن یہ بہت ضروری ہیں جبکہ یہ ڈیویلپمنٹل سٹیج پہ ہوتے ہیں تیڈ پول لاوہ کی فارم میں یہ ریسپریشن یا تو سکن کے ذریعے سے ہوگی یا پھر اس ان گلز سے ہوتی ہے لیکن یہاں پہ تو ایڈلٹ سٹیج کے اندر ہی یہ گلز جو ہیں ہیں وہ ایڈلٹ سٹیج کے اندر اگر ہم اس کا اپر کولم سائیڈ پہ کریں تو یہاں پہ یہ وہ سٹرکچر ہے جس کا ہم نے ذکر کیا یہ یہ گلز ریکرز اور گلز آرچس ہیں اور اس کے ساتھ بہت سارے یہ فیلیمنٹس ہیں اور انہا اور یہ ریچ بلڈ سپلائی یہ جو ریڈ اور یہ بلو لائنس ہیں اور اس کا دس پارٹ اف ایڈلٹ سپلائی تو یہ سارے کے سارے یہ سارے گلز فیلیمنٹس اور اگر ہم اس کو ایک کو انلاج کریں تو یہ جو دس پارٹ اف ایڈلٹ سپلائی ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بلڈ سپلائی ہے اور یہاں سے اس وارٹ سپلائی ہو رہی ہے تو یہ اپوٹی ڈریکشن میں باقیدہ ایک لحاظ سے جو بلڈ اور ایر کی سپلائی ہے یہ وارٹ کی سپلائی ہے اور یہاں پہ جہاں پہ جہاں پہ بلڈ سپلائی شوکی گئی ہے کہ آرٹریز ہیں وہاں پہ پھر یہ دیوائیڈ اور ریڈیوائیڈ کیونکہ پھر وین بن جاتی ہے اور بلڈ یہاں موو کر رہا ہے اور وارٹ کنٹیننگ آکسیجن اس طرف موو کر رہا ہے اور یہ وہ گل مائلی ہیں جہاں پہ گیسیس ایکسچینج ہوتی ہے تو یہ بہت زیادہ کیونکہ گل مائلی ہوتے ہیں اس لئے یہ سرفیس ایریا بہت زیادہ ہوتا ہے اس فیشیس کے اندر اور یہ جو فیشیس ہے اندی کے اندر آکسیجن سپلائی بہت ایفیشنٹ ہے اور پور دی کمپلیٹ دیرزہ پیش تو دس اس اللہ ہے